ان کے آج جانے ٹھیک ٹا کہیں رہے ہیں لیسن نمبر 123 کے بندرہ کوئیشن کے ساتھ حاضر ہوں کوئیشن نمبر 1 ہے اور موٹر سیکل ڈیٹ کین بی ڈریون وید ایک آر اے وان لیسنس ریکوائیڈ تو ہیو اے ریجسٹریشن پلیٹ کہ جو موٹر سیکل ہیں جو اے وان لیسنس کے سام ہم چلا رہے ہیں کہ اس کے لئے ریجسٹریشن پلیٹ لازمی ہے ہاں جی جو نمبر پلیٹ ہے وہ ضرور لازمی ہے اے نو بی یس اس اونلی اف دی ہاو سیکل کا جسکا ہے بی کے جو ریجسٹریشن پلیٹ ہے وہ لازمی ہے قیسین نمبر 2 ہے جی دی اے رکوائیڈ تو سبمیت تو بریت لال جسکے ان کے لیے لازمی ہے کہ بریت لالج ریجسٹ جو ہے الکول کا وہ دینا جیسا کہ جو ڈرائیور ہیں جتنے بھی ہیں سارے ڈرائیور جو گاڑی چلا رہے ہیں اور ان کو جو پولیس کا کنٹرول ہے جو پولیس کا کنٹرول جہاں پر کنٹرول کیا ہوا ہے وہاں پہ لازمی ہے موٹر سیکل ڈرائیور کیا ہوا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ڈرائیور ہے اس کے پاس ہونے چاہیے لسنس کے علاوہ موٹر سیکل ڈرائیور کے پاس ضرور ہونے چاہیے موٹر سیکل ڈرائیور کے درمیان میں زیبرا زون بنا ہوا ہے کیا یہاں پہ جو ڈرائیور ہیں یہاں پہ گاڑی چلا سکتے ہیں یا یہاں پہ کیا وہ سٹاپ کر سکتے ہیں جی نہیں وہاں پہ گاڑی چلا سکتے ہیں اے نو نیدر سرکولیٹ نور سٹاڑ آن ایٹ بی سٹاپ یا سرکولیٹ نو سی یس آل ڈرائیور جس کا ہو گئی ہے کہ نہ ہی وہاں پہ سرکولیٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں پہ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں کوئیسن نمبر فائیف ایف یو ہے جی پی ایس نیوگیٹر سٹال ہمارے جو ہے وہ گاڑی میں ہی پی ایس سے وہ انسٹال ہوا ہوا ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اے جو ڈرائیور کی جنجمنٹ ہے جو ڈرائیور کا فیصلہ ہے وہ ہر صورت میں آپ کو ماننا چاہیے کوئیسن نمبر سکس ہے آن اے ہائیوے ایک ہائیوے ادھیر اس پرسن ہیٹ چیکنگ چیکنگ ایٹیز اہلا او ٹو پکarah آپ کو ایک موٹر پر ہم جا رہے ہیں تو آپ کو ایک بندہ ہم اشارہ کرتا ہے کہ مجھے بھی بٹھا لو کیا آپ اس کو اٹھا لیں گے؟ جی نہیں ہم نہیں اٹھائیں گے اس کی اجالت نہیں ہے a yes b yes if you are ڈرائیور ڈرائیور کھائیٹ چولڈر c ڈرائیور چولڈر c نو جس کا کہا c نو کہ ہم اس کو نہیں اٹھائیں گے نہ ہی بٹھائیں گے نمبر سیون ایڈاپٹی پلائیو ایڈاپٹی لائٹ کیا ہیں ایڈاپٹی پلائیو لیومنسٹی تو دی ازیکٹنی ویزبیلٹی بی ایپروو ویزبیلٹی سٹین کوزیشن سج از کور فار انٹرسیکشن سی دے ایمیٹ مور لائٹ دیٹ کنونشنل لائٹ جیس کا ہوگا بی کہ وہ ہماری جو ویزبیلٹی ہیں وہ بڑھاتی ہیں جو ایڈاپٹی لائٹ ہیں جہاں پہ کوئی انٹرسیکشن وہ یہاں پہ کوئی ہترناک موڈ ہوں یہ والا سائن ہمیں کیا بتا رہا ہے جی ہمیں بتا رہا ہے کہ جتنی جگہ پہ ابرہ ہو رہا ہے وہاں پہ سکسی کلومیٹر پار ہار کی سپیڈ آپ نے رکھنی ہے اے دی میکسیمم سپیڈ ایڈ ویچ ای مرس سرکولیٹ ان ای سیکشن آف ورکس بی دی میکسیمم سپیڈ ایڈ ویچ ای سرکولیٹ آن دی روڈ میکسیمم سپیڈ فار کنسٹرکشن ویچ ایڈ جس کا ہوگا ہے یہ کہ جہاں پہ میکسیمم سپیڈ ہمیں رکھنی ہے جہاں پہ ورک ہو رہا ہے جتنی جگہ پہ question number 9 an agent swinging a yellow light what does it indicate کہ ایک ایجنٹ ہے یا پولیس والا ہے یا کوئی بھی اوبرے والا ہے اگر وہ yellow light ہمیں ایسے سونگ کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے جی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جس سے direction پر وہ yellow light کر رہے ہیں ہم نے وہاں پہ جو گاڑی ہے وہ stop کر دینی ہے a dead user should moderate the speed b it force road user to whom the agent direct the light to stop اس کا b کہ وہ ہمیں force کر رہا ہے کہ جتنے بھی road user ہیں جس سائٹ پہ yellow light کا اشارہ کر رہے ہیں اس سائٹ پہ ہمیں گاڑی ہم stop کر دیں question number 10 if once the arrest is made in front of the detention line we do not have to be a extremist and visibility how will we react کہ جہاں پہ stop کا sign لگا ہوا ہے تو ہمیں آگے سے ہمیں ضرور stop بھی کرنا ہے اور آگے ہمیں جو ہے ٹھیک طرح نظر بھی نہیں آرہا تو ہم کیسے act کریں گے جی ہم پہلے تھوٹا سا رکیں گے اور دوبارہ تھوٹا سا آگے ہو کہ جہاں پہ ہمیں visibility ٹھیک ہو وہاں پر بھی ہم رکیں گے اور پھر وہاں سے ہم manover شروع کریں گے a we will go through the intersection taking extreme precautions b we will move slowly to stop again c once the arrest is made in the front of the line we will be able to pass by having fully the obligation to stop جس کا ہوگا p کہ ہم تھوڑا سا آستہ سا موب کریں گے اور دوبارہ ہم stop کریں گے جہاں سے ہمیں visibility ہماری ٹھیک ہو question number 11 with the class b lessons class b lessons کے ساتھ will you be able to drive a move کہ ہم چھوٹی move جو ہے وہ ہم چلا سکتے ہیں جہاں جی ہم چلا سکتے ہیں a yes b no جس کا ہوگا a yes ہم چلا سکتے ہیں question number 12 does alcohol exfoliant stopping distance کیا جو alcohol ہے اس سے stopping distance پہ وہ اثر انداز ہوتی ہے ہاں جی وہ اثر انداز ہوتی ہے a yes decrease it b yes increase it c no the stopping distance only depend on the speed gaga p جو stopping distance ہے وہ alcohol پی ہے تو وہ سیادہ ہو جاتا ہے question number 13 ہے ہیرنگ سینسٹیو جیس کا ہوگا b کہ جو ڈریور ہے اس کو جو آگے ہے وہ دندلہ دندلہ سا اور جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک طرح نظر نہیں آتی دندلی دندل کی آنا شروع ہو جاتی ہیں question number 14 روڈ کی جو آرو ہیں جو سلیکشن ہیں جو ڈیفرنٹ طرف چاہ رہی ہیں وہ ہمیں کیا کہتی ہیں a they force you to follow the direction indicate by the arrow always prohibiting line change b advised to follow the direction indicated by the arrow c they force you to follow the direction or direction indicated but if the sign allow it they authorize the line changes کہ c کہ وہ force کرتی ہیں کہ جس سائٹ پہ جو ارو کہہ رہا ہے اس سائٹ پہ ہمیں جائیں اور اگر ہمیں وہ allow کرتی ہیں تو ہم direction بھی change کر سکتے ہیں question number 15 on urban road urban road if you do not intend to overtake اگر ہم overtake نہیں کر سکتے what safety distance should you maintain with the passenger traffic ahead کہ ہم کتنی وہ آگے والے جو گاڑیاں اس سے ہم فاصلہ آپس میں رکھیں گے جہا ہم وہ فاصلہ رکھیں گے اگر ہمیں کسی بھی emergency breaking لگانا پڑ جاتی ہے تو ہماری ان کے ساتھ ٹکر نہ ہو a once that allow a motorcycle to move forward safely b the one that allow you to stop without clodding with the vehicle in front in case of sudden breaking c always 50 meter جس کا بھی کہ ہم اس اتنا فاصلہ رکھیں گے اگر ہمیں اجازت بریک لانا پڑ گئی ہے تو ہم آگے والی گاڑی سے ہماری ٹکر رہو ڈھینکشو فرینڈ فار واشنگ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں نیکس لیسن کے ساتھ جلد حضر ہوں گے دعوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ